ہیلو دوستو چلو میں ڈاکٹر ملک بول رہا ہوں کہ کیا کیا کھانا چاہیے جن کو بی پی ایچ کی پرابلم ہو جن کو پروسٹیٹ یعنی گدو جو ہوتا ہے گلینڈ میں اس میں کیا کیا کھانا چاہیے ان کو کیا کیا کھانا چاہیے نمبر ایک پہ آتے ہیں بریز بریز جن میں کیا کیا ہوں گے سٹرابری ہوں گے بہت سے بلیو بیری ان میں جو ہندوستان میں بہت زیادہ ملتی ہے یہ بریز انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے ویٹیمن ای ہوتا ہے ان میں جو پروسٹیٹ کی انفلمیشن کو کام کرتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں فردر نمبر دو پہ آتی ہے فیش فیٹی فیش جس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈس ہوتے ہیں اس کے ساتھ نیمو کا پریزان ضروری کرنا چاہیے کیونکہ نیمو میں جو ہوتے ہیں ویٹیمن سی ہوتے ہیں اور کچھ ایسیڈس ہوتے ہیں جو پروسٹیٹ کی انفلمیشن کو کم کرتے ہیں اور جو موت آتا ہے ہمیں جو یورین ہوتا ہے اس کا فلو انکریز ہو جاتا ہے نمبر تین پہ ہیں نٹس نٹس جیسے والنیٹ ہونا اکروٹ ہو گیا جلگوجہ ہو گیا بادام ہو گئے ان میں الگ الگ فیش آتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں ہیلڈی فیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروسٹیٹ کا سائز کم بھی کر سکتے ہیں ٹائم اور بلیڈر کی موٹاپا وہ کم بھی ہو سکتا ہے اگر پروسٹیٹ کی انسر کی سمیسی ہے کسی لاسٹ پہ ہے بینز جو اندوستان اپنے انڈیا میں بہت زیادہ ملتی ہے بینز کا اپیوگ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ ان میں کیا ہوتا ہے مطلب